یہ اس ہستی کی عدداری ہے جس کا عددار خود خدا ہے جب عددار خود خدا ہے خدا کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی لہذا عدداری بھی ہمیشہ باقی رہے گی کوئی مٹا نہیں سکتا اور جہاں تک بات یہ گیا عدداری کیوں کرتے ہیں مجالی صدر کیوں برپا کرتے ہیں آپ غور کریں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا واحد مقصد یہ تھا کہ بنی امیہ کے ذریعے اسلام پر لگائے گئے تباہی کے بدنمادہ کو ہمیشہ کے لئے امام مٹانا چاہتے تھے امام چاہتے تھے اسلام میں جو بیدتیں درائش کی گئی ہیں جو بیدتیں آئیں ہیں ہر برائی کو امام خاتم کرنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے امام نے حاکم وقت یزید کی عیاشیوں پر پڑے پردے کو ہٹا کر حقیقی چہرے کو امام کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور یہ بتانا چاہے امام نے کہا دیکھو جو بھی محافظ شریعت ہوگا جو محافظ اسلام ہوگا وہ ہر طرح کے فزق و فجور سے بازی رہے گا ہر طرح کے فزق و فجور سے بیاد رہے گا عزیزان اگرام میں آپ خود گوھر کریں امام نے یزید کے عیاشیوں پر پڑے پردے کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا امام نے اپنے وقت کے یزید کے یزید کو لوگوں پر پڑے پردے کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کیا آج ہم آزاداری کر کے اپنے وقت کے یزید کے یزیدیوں پر پڑے پردے کو ہٹا کر لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں دیکھو حق کی در ہے اور باطل کی در ہے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد وآل اور زیدان اکرامی علمہ ناصر حسین ناصر ستین حشمی نے پچیس وجہیں لکھی جس کی وجہت حمدداری کرتے ہیں پچیس وجہات ہیں جن کی وجہت حمدداری پہلی وجہ یہ ہے کہ حمدداری اس لئے کرتے ہیں کہ ہم عائلہ بیعت سے موعدت اور محبت کرتے ہیں قرآن میں اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں عجرِ رسالت کچھ نہیں مانتا سوائے موعدت اور محبت کے لہذا زیدان اکرامی ہم عزداری کر کے دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ہی ہیں جو عجرِ رسالت ادا کر رہے ہیں ہم عزداری کر کے دنیا والے کو بتاتے ہیں آیت کے ذہل پر ہم ہی ہیں جو عمل کر رہے ہیں عجرِ رسالت ادا کر رہے ہیں اور یاد رکھیے عزدان اکرامی یہ محبت اور موعدت کبھی بھی دنیا کی دولت پر مت بیچئے گا یہ وجہ آپ دیکھیں اس کی عظمت کیا ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام عزد امام جعبر السادق علیہ السلام کہ خطبہ میں ایک شخص آیا کہا مولا میں غریب ہوں مولا میں فقیر ہوں جیسے یہ کہا امام نے کہا تم ہمارے شیعوں میں سے ہو اور تندسی کے دعویٰ کر رہے ہو شیعہ تو نہ کل دھوم اغنیہ جبکہ ہمارے تمام کے تمام شیعہ مالدار اور گنی ہیں امام نے کہا تم اسے ایک تجارت کرو اس نے کہا مولا وہ تجارت کیا ہے میں کہا کہ میں کسی شخص کو بول دیتا ہوں کہ وہ فلا زمین جواحیرات سے بھر دے وہ تم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرے گا کہ مولا وہ کیا چیز ہے کہ وہ چیز ولایت اہلِ بیعت ہے وہ تم سے ولایت اہلِ بیعت کو مانگے گا اور اس کے بدلے میں تمام جواحیرات تمہیں مل جائیں گے کیا تم اس بات پر راضی ہو امام نے کہا نہیں میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ مولا میں یہ نہیں سہودہ کر سکتا کہ کیوں کہ اس لیے کہ ولایت اہلِ بیعت بہت ہی عظمت ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا امام نے کہا پھر تم اپنے آپ کو فقیر کیوں سمجھتے ہو فقیر وہ ہے جو اس کے پاس ولایت اہلِ بیعت نہ ہو فقیر وہ ہے جس کے پاس ولایت اہلِ بیعت نہ ہو لہٰذا عدیدانِ گرامی ہمیں یہ چاہیے کہ اس ولایت کو دنیا کی دولت پر نہ بیچے اب آئیے پہلی وجہ دوسری وجہ کیوں ہدھداری کرتے ہیں کہ اس وجہ دھداری کرتے ہیں کہ ساکھے شائرِ الٰہی قائم ہو سکے قرآن کہہ رہا ہوں جو بھی شائرِ الٰہی کی تعدیم کرے گا یہی دلوں کا تقویٰ ہے کہ شائرِ الٰہی کیا ہے کہ شائرِ الٰہی یہ ہے کہ ہر اُس چیز کو شائرِ الٰہی کہا جاتا ہے جس سے انسان کو خدا کی یاد آجائے اب دنیا ہم پہ فتوے نہ لگائے کہ یہ ذلجنہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ شبیئیں کیوں بنایا جاتے ہیں کہ ہم یہ شبیئیں اس لئے بناتے ہیں ہمیں ان کو دیکھ کر حسین کی یاد آتی ہے اور امام حسین کو یاد کرنا یہ شائرِ الٰہی ہے قرآن کہہ رہا جب بھی شائرِ الٰہی کی تعظیم کرے گا یہی دلوں کا تقویٰ ہے اب آئیے تیسری وجہ کیا ہے کہ پوری انسانیت تک عدالت کا پیغام پہنچانے کیلئے ہم عزاداری کرتے ہیں تاکہ پوری انسانیت تک عدالت کا پیغام پہنچ جائے آپ دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر عدالت پر مبنی حکومتوں کا قیام بہت کم رہا ہے جتنی حکومتیں آئی ہیں سب ہی ظلم جور پر منحصیر تھی سوائے اہلِ بیت کی حکومت کے جو عدالت پر مبنی تھی ہم عزاداری کر کے بتاتے دیکھو ہم عدالت پر مبنی حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں ظلم جور والے حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے اور ایک وجہ عرد کر دوں کہہ ایک وجہ یہ ہے ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ظلم جور کا ڈڑھ کر مقابلہ کر دکھیں ہم عزاداری کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم ظلم جور کا ڈڑھ کر مقابلہ کرنے والوں میں ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ حضرت عزیزہ نے کہا ہمیں بہت ساری وجہیں ہیں تمام کو چھوڑتے ہوئے میں آیت پر عرض کر دوں گی اللہ کے نزدیک دین بہت اسلام ہے یعنی دینِ الٰہی ہمیشہ تے اسلام رہا ہے عزیزہ نے کرامی دین کب ایجاد ہوا اور دین کب مقمل ہوا اور تحفظ دین کب ہوا اور کس نے کیا اور نشر دین کس نے کیا ان چار الفاظ میں مجھے چند منٹ آپ کی ذہمت دینی ہے عزیزہ نے کرامی جناب آدم آئے اور جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب نبی انبی نے دینِ اسلام کی تبلیغ کی ہے آدم آئے جو پیغام لے کر آئے وہ بھی اسلام کا تھا نو نے جس کی تعلیم دی وہ بھی اسلام کی تعلیم تھی جتنے بھی انبیاء مرسلین محبوس ہوئے سب کے سب اسلام کے مبلک تھے لیکن جنابِ ابراہیم سے پہلے اسلام کی اسطلاح سے موصوب نہ تھا موصوب نہ تھا جنابِ قرآن کہتا ہے جنابِ ابراہیم سے اسلام کی اسطلاح شروع ہوئی جنابِ ابراہیم تھے جنہیں سب سے پہلے مسلم کہا گیا ابراہیم کیسے تھے موصوب نہ کی prisoner کہ لوگ ستارے کو دیکھ کر خدا مانتے تھے چانت کو دیکھ کر خدا مانتے تھے سورج کو دیکھ کر خدا مانتے تھے جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے قرآن نے کہا فلمہ جنہ علیہ اللہ علیہ و راکہ و کبن جب ابراہیم کی قوم نے ستارے کو دیکھا راچ چھا گئی ستارہ دیکھا فوراں کا یہ میرا پروردگار ہے جناب ابراہیم اگر ابتدائی سے مخالفت کرتے تو قوم سننے کو تیار نہ ہوتی جناب ابراہیم نے موقع تلاش کیا وہ موقع تلاش کر رہے تھے یہ موقع ملے میں ان کو سمجھاؤں توحید کی طرف دعوت دوں جب یہ ڈوب گیا فلمہ افلا کال اوہی بلا فلی جب ستارہ ڈوبا تو جناب ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ خدا وہ ہے جس کو نہ دوالے نہ فنا ہے یعنی ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا قوم سمجھ گئی ابھی سمجھی نہیں سمجھا رہے تھے دوسری باری آئی جب چانت کی باری آئی فلمہ رال کمہ رال بادگن جب قوم نے چمکتے ہوئے چانت کو دیکھا کہا یہ میرا پروردگار ہے جناب ابراہیم نے موقع تلاش کیا جب یہ ڈوبا فلمہ فلا جب یہ ڈوب گیا تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا میرا پروردگار اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاتا جناب ابراہیم اس جملے سے بتا رہے کہا دیکھو میرا پروردگار کوئی اور ہے میرا معبود کوئی اور ہے جب یہ ڈوب گیا سمجھانا سنوی کہا دیکھو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا اب آفتاب کی باری آئی فلمہ راج سمسطہ بادغتن جب جناب ابراہیم کی قوم نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا فوراں کہا کہا دیکھو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا ستارہ ڈوب جائے کہا دیکھو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا ستارہ ڈوب جائے کہا دیکھو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا مگر اہلِ بیت وہ ہے جنہوں نے ستارے کو اپنے در پر بلایا اور چاند کے جو ٹکلے کیے سورج کو پلٹا کر بتایا کہا دیکھو جو ہمارا مطی ہو وہ پروردگار نہیں ہوتا کہا دیکھو جو ہمارا مطی ہو پروردگار نہیں ہوتا جناب ابراہیم نے قوم کو سمجھانا شنو کیا توہید پرست توہید کی طرف دعویٰ دیتے رہے اب دوسرا شرک کا اثر دوسرا شرک کو اسنام پرستی تھی بود پرستی میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے یہی وجہ جب قوم اپنے بودوں کو چھوڑ کر عید گا گئی تو جناب ابراہیم اندر آئے آ کر سارے بودوں کو توڑ دیا جیسے ہی توڑا قوم واپس آئی صرف ایک بڑے بود کو چھوڑ دیا واپس آئی قوم جیسے ہی آئی کیا دیکھا کسی نے ہمارے خوداؤں کے ساتھ کیا سلوک کر دیا کہا کس نے کیا کسی نے کہا جناب ابراہیم نے کیا ہے تو جناب ابراہیم کو بلایا گیا جناب ابراہیم آئے جیسے ہی آئے تو قرآن نے کہا آنت فالتہ ایسا کیا ہے ہمارے خداوں کے ساتھ جنابِ عبراہیم نے کہا امہ ایسا کیوں کرتا تم اپنے اس بودھ سے پوچھلو اگر یہ بول سکتے ہیں جنابِ عبراہیم نے ان کی بے بسی کا بتائے دیکھو یہ بول نہیں سکتے پھر اس کے بعد تیسری قسم آئی وہ کیا تھی انسان پرستی نمرود خدای کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں جب نمرود نے پوچھا کہ اے عبراہیم تمہارا پروردگار کون ہے جیسے یہ پوچھا ابراہیم نے کہا رب یا یوحیلہ دیو امید میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے نمرود نے فوراں کہا قال میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مردہ کرتا ہوں کہ وہ کس طرح کہ ایک شخص کو فاسی دینی تھی اس کو رہا کر دیا کہا دیکھو میں اس کو زندہ کر دیا اور ایک شخص کو قتل کرنا تھا اس کو رہا کر دیا جیسے یہ کہا جنابِ عبراہیم سمجھ گئے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِسْتَ مِنَّ الْمَغْرِبِ میرا پروردگار یہ ہے جو سورت کو مِنَ الْمَشْرِقِ سورت کو مشْرِق سے نکالتا ہے فاتح بھی ہے مِنَ الْمَغْرِب اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو سورت کو مغْرِب سے نکال کر دیکھا دے اب کافر یہی پر محبوط ہو گیا کچھ جواب نہ دے سکا فوراں اب کیا کیا نتیجہ یہ ہوا جنابِ عبراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن خدا نے دیکھا کہ جنابِ عبراہیم نے اتنی زہمات کے اتنی زہمات کا سامنا کیا اتنی تکالیف کا سامنا کیا وہ بھی کس لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے تو خدا نے بھی بردن و سلامن کی چیٹے دیئے آگ گلزار ہو گئی عزیز آنِ اقرامی یہی سے آپ سمجھ دیئے جو بھی اس مقدس اسلام کے مشن کو آگے پڑھائے گا خدا و اندعالم اس کی مدد کرے گا جنابِ عبراہیم کی مدد کی اس لئے کہ جنابِ عبراہیم توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے اسلام کے پیغام کو نشر کر رہے تھے یہ تھے جنابِ عبراہیم نبی اکرم کے زمانے میں آ جائیے پیغمبر کی پوری زندگی ترسٹھ برس جس میں چاریس سال مقفی طور پر تبلیغ کرتے رہے تیرے سال مکہ میں دس سال مدینہ میں کہ چاریس سال پیغمبر نے کیا کیا اسلام کو کردار کے بل پر پھیلایا نشر کیا ہے کہ کس طرح کہ وہ دور ایسا تھا جب نبی کی بلادت ہوئی کہ لوگ عشیرے و قبیلے میں تاثب کر رہے تھے عرب والے عجم کی بات نہ سنتے عجم والے عرب کی بات نہ سنتے تھے ایک قبیلے والے دوسرے کی بات نہ سنتے تھے یہاں تک ہی تعصب تھا آنا پرستی تھی کسی کی ایک دوسرے کی بات نہ سنتے تھے اس دور میں نبی کی بلادت ہوئی یہاں تک ہی تاریخ نے لکھا بنی قیس والے بنی قیس پر بنی خزاہ کا تسلط تھا بنی خزاہ پر بنی قریش کا تسلط تھا بنی قریش پر بنی حاشم کا کہ نبی کس گرانے میں آئے کہ بنی حاشم میں وہ نبی بلادت ہوئی کس طرح زندگی بسر کیا اسلام کو کس طرح نشر کر رہے تھے مخفی طور پر نشر کر رہے تھے کردار کے بل پر اسلام کو پہلایا کہ نبی نے چالیس برت اس طرح زندگی بسر کی کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ظالم سے پوچھا جاتا دشمن سے پوچھتے کہ نبی کون ہے سارے دشمن یہی کہتے نبی صادق و امین ہے نبی صادق و امین ہے یعنی چالیس سال کی زندگی میں نبی نے اس طرح زندگی بسر کی کہ لوگ صادق و امین کہہ رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا نبی نے دلشیرہ پر تمام لوگوں کو مدعو کیا یہاں تک کہ تمام لوگ آئے پہلا دن گزرا دوسرا دن گزر ہوا تیسرا دن آیا تو جیسے ہی کسی کوئی کھڑا ہوا چاہتا ہے دعوت برخواست کر دی جائے ابو طالب نے کہا بیٹھ جائے اب نبی نے خطبہ دیا اس میں کہا لا فرق بین العبیت والاسیت اسوات کہا دیکھو سفید اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں لا فرق بین العرب والاجم عرب والاجم میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں گولام آقا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے انہوں نے کہا ابو طالب سے کہا ابو طالب آپ منا کریں یہ نعرہ بلند نہ کریں اس لیے کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ کالے ہیں گورے ہیں نبی نے پیغام دیا کہا دیکھو اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں چاہے وہ کالا ہو یا گورا اور امام حسین علیہ السلام کو مساوات کا علم بردار کہا جاتا ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ امام نے کربلا میں جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھے بتایا کہا دیکھو اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو جیسے ہی نبی نے کہا ابو طالب آئے کہا ہے نبی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرہ بلند نہ کریں اس لیے کہ ہمارے سانس سوکت کے مطابق نہیں ہے ہم آقا ہے وہ غلام ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا غلام کے ساتھ کھانا تنہول فرمالے جیسے یہ کہا عزیدانِ گرامی آپ خور کریں جنابِ ابو طالب نے کہا اگر جنابِ ابو طالب ان کی طرف ہوتے تو کہتے ہیں اے نبی اے پیغمبر آپ زدنا کریں ان کی بات مان لیں مگر ابو طالب نے کہا اے نبی اے پیغمبر آپ حق پر آئے آگے بڑھتے رہیں کہ آپ حق پر آگے بڑھتے رہیں جیسے یہ کہا اب اس کے بعد کمرہ لائیا کسی نے کہا اے ابو طالب اب نبی کو قتل کرنے کی سازی سے کی جا رہی ہے ابو طالب نے جیسے یہ سنا رات میں نبی کے بسطر کو علی پر بٹھاتے تھے علی کے بسطر پر نبی کو سلاتے تھے کیوں تاکہ نبی کی جان بچ جائے جب خدا نے یہ جذبہ ابو طالب کا دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ کوئی مقرر کوئی خطیب ابو طالب کا قصیدہ پڑھے یا نہ پڑھے مگر میں قرآن میں قصیدہ ابو طالب کا ضرور پڑھوں گا کیا پڑھا کہ علم یجید کا یتیم انفاہ ہوا اے نبی اے پیغمبر جب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی جبکہ ابو طالب نے پناہ دی تھی پتہ چلا جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے اچھا کام ہوتا ہے تب اللہ اپنی طرح اپنی صفت دیتا ہے جبکہ ابو طالب نے پناہ دی تھی ابو طالب کا قصیدہ پڑھا پھر آ کے دور آئیے عام الحسن آیا ابو طالب کا انتقال ہوا جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اب دشمن جو تھا وہ سامنے کھل کر آ گیا جسے دارو نجوہ کہایا تھا دارو نجوہ پہ شرط یہی تھی کہ چالیس سال کے بزرگ افراد آئے ہیں اس کے پہلے کے سالنا ہیں جیسے ہی لوگ جمع ہوئے ہیں میٹنگ کرتے ہیں ابو جہل اٹھا کب نبی کو قتل کرنا پڑے گا شیطان بھی بزرگ کی شکل میں آیا کہنے لگا آپ نبی کو نہ قتل کریں اس لیے کہ اگر آپ نے نبی کو قتل کیا تو دوسرے قبیلوں میں فساد پرپا ہو جائے گا جھگڑا ہوگا جیسے یہ کہا پھر تین کھڑے ہوئے کہ نبی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے ماذا اللہ تاکہ وہیں انتقال کر دیا کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے شیطان نے کہا یہ بھی ٹھیک نہ رہے گا شیطان شیطان ہے کہہ رہا دیکھو ہر قبیلے سے ایک فرد کو لے لو اب اگر قد نبی قتل ہو گئے بعد میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم یہی کہیں گے تمہارے قبیلے سے بھی ایک فرد تھا تمہارے قبیلے سے بھی ایک فرد تھا یہ مشورہ اچھا لگا لوگوں نے اے رہ لیا ادھر اللہ نے حکم دیا حجرت کا کہہ نبی آپ حجرت کر دائیں علی آئے کہہ علی آپ میرے بستر پر سو جائیں جیسے ہی آئے کہہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی علی نے کہا پیغمبر نے کہا ہاں علی سو گئے مگر کفار یہ سمجھ رہے ہیں نبی سو رہے ہیں نبی کب گئے علی کب آئے ان کو پتہ نہیں یہ سوچ رہے ہیں اندر آئے چاہتے حملہ کرے نبی پر حملہ کرنا چاہا جیسے ہی علی نے دیکھا فوراں سب بھاگنے لگے ایک جملہ کہا کہہ باب اگر جان بچانی ہے تو بھاگ چلو جس کو تم نبی سمجھتے تھے وہ علی نکلا جیسے یہ جملہ کہا یہ بات ختم ہو گئی عجرت کی عزیز آنِ گرامی ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ علی کا سونا دنیا جاک کر جنت لینا چاہتی ہے علی وہ ہے جو سو کر مشیعتِ الٰہی خرید رہا ہے علی کا سونا کیا تھا کہ علی کا سونا نبی کی حفاظت تھی تحفودِ شریعت تھا بلکہ یہی نہیں بلکہ نبی علی کا سونا صرف نبی کی حفاظت نہیں تھی بلکہ توحید کا بچانا بھی تھا اس لئے کہ بعض لوگ آتے جو کہتے ہیں علی اللہ ہے علی نے سو کر نبی کی بھی حفاظت کی اور توحید کی بھی حفاظت کی ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ لہذا عزیز آنِ گرامی یہ تھا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور آگے بھی باتیں ہیں بس عزیز آنِ گرامی اسلام مکمل ہوا بلایتِ علی پر ایجاد آدم نے کیا مکمل ہوا بلایتِ علی پر تحفظ کربلا میں پایا امام نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کر اس دین اسلام کو تحفظ کیا شہدادی نے اس دین کو نشر کیا عزیز آنِ گرامی اب غور کریں جب بھی فلق پر محرم کا چاد نمدار ہوتا ہے تاریخ کہتی ہے شام سے ایک بی بی اڑتی ہے جو جنت البقی میں آ کر کہتی ہے امام آپ کے چاہنے والے جمع ہو گئے ازادارو جب محمدین بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں ان بی بیوں کی گودی میں ایک چار برس کی بچی ہوتی ہے فوراں سوال کر لیتی ہے ففی امام یہ کون لوگ ہے جو میرے بابا پر گریہ کر رہے ہیں ہاں ازادارو جیسے یہ سوال کرتی ہے شہدادی زینب تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہے اے سکینہ یہ کوئی اور نہیں یہ تیرے بابا کے ازادار ازادارو سکینہ تڑپ جاتی ہے ایک جملہ کہتی ہے اے ففی امام میرے بابا کتنے ازادار اگر کربلا میں ہوتے تو میرے بھائیہ علی انزگر کے گلے پر تیر نہ لگتا